اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیو کا انتظار کرے ہوں گے تو لے آئیوں میں آپ کے لیے نئے ہیئر کٹ کی ویڈیو میری کلائنٹ کو آ چاہیے لیئر کٹ پلس فیدر کٹ ٹھیک ہے لیئر اینڈ فیدر اکٹھا کرنا ہے فرنٹ پہ آپ نے میں نے بیک سے ان کی ون لنڈ کر لیا ہے ایکول کر لیا ہے بال ٹھیک ہے اس کے بعد فرنٹ پہ میں نے ان کا سی سیکشن لیا سی سیکشن آپ نے میری ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا ہے سی سیکشن لینے کے بعد میں نے بالوں کو ہاف پارٹیشن میں کر لیا ہے ہاف رائٹ سائٹ پہ ہیں ہاف لیف سائٹ پہ ہیں اور میری کلائنٹ جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ ان کو بشک لیندھ ان کی شارٹ ہو جائے ایک پروپر اکنا ان کے اندر چینج نظر آنا چاہیے تو آج کل یہ ہے کہ شارٹ ہیر جو ہے تھوڑی ٹرینڈنگ میں بھی ہے لوگ ریسک لے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے جو میرے کلائنٹس ہیں وہ خاص سے روپے ان کو میرا ہیرکٹ اتنا پسند ہے اچھے خاص سے لمبے بال لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو شارٹ کرنے اور ایون کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے بالوں کے اوپر سیزر جم میں رکھتی ہوں اور کٹ لگانے لگتی ہوں تو میرے اپنے دل کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں میں نے دو تین دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ پھر سوچ لیں لیکن وہ پروپریس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں گھر سے اسی پلان کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے شارٹ ہیر کٹ کر آنا ہے کیونکہ پرسنالٹی میں ٹوٹل چینج چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح میری یہ جو کلائنٹ ہے ان کو بھی اپنی چینج لوگ چاہیے تھی تو پھر میں نے پلان کیا کہ ان کی فیدر اور لیئر مکس کر کے کرتے ہیں کن اینگلز پہ جا کے میں کٹ کر رہی ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کٹ کرنے کے بعد میں نے فور ہیڈ سے گائیڈ لائن لی ہوئی ہے گائیڈ لائن کے بعد میں نے بیک سے میں بال لارہی ہے اور فرنٹ پہ لاکھے اس گائیڈ لائن کے ساتھ میں کٹ کر رہی ہوں اور ہر جو سیکشن میں کٹ کر رہی ہوں اس کو اینڈ پہ میں اس کی چاپنگ بھی کر رہی ہوں چاپنگ آج کل بڑی ان ہے آپ کا ایک جو ہے وہ بالوں میں ٹیکچر آ جاتا ہے بالوں میں والیوم آ جاتا ہے ایک سائٹ سے میں نے کر لی اور میں لیفٹ سائٹ سے کر رہی ہوں اور کلائنٹ میری جو ہے بہت جلدی میں تھی بہت جلدی میں تھی اور ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم ہیر کٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے کلائنٹ کو بلوڑ رائے کے ساتھ ایک لکھ دکھائیں لیکن میری کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ان کی بلوڑ رائے ان کا کرتی اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بات ہمارے فیور میں بھی جاری ہوتی ہے کہ مزے کا ہیر کٹ واقعی وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ بلوڑ رائے کے بغیر جو ہے وہ اپنی لک آپ کو پسند آ رہی ہو آپ کا وزیبل ہیر کٹ ہو آپ کے سٹیپس آپ کی لیئرز جو ہیں وہ without any بلوڑ رائے نظر آ رہے ہو کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی اور بچپن میں ہیر کٹ کراتی تھی تو جو ہماری پولر والی آنٹی ہوا کرتی تھی یاد آ گئی مجھے تو وہ جی اس ٹائم کٹ کر کے اور بڑا اچھا سا بلوڑ رائے کر دی تھی ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے گھر میں آ کے جب ایک دو دفعہ واشیز کیے نائد ہوئی اور بعد میں دیکھا کہ وہ تو بال ویسے سیٹی نہیں ہوئی ہے جیسے انہوں نے کیے تھے اور پھر بڑے عجیب سے نظر آ رہے ہوتے تھے تو میری کلائنٹ جو ہیں وہ without any بلوڑ رائے میں پہلے لوگوں کو لک دکھا دیتی ہوں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ یا ٹھیک ہے گھر میں daily بلوڑ رائے تو نہیں کرنا تو بلوڑ رائے کے بغیر بھی آپ کے ہیر کٹ سے ہماری لک اچھی آ رہی ہے تو ابھی بھی آپ دیکھے گئے انڈ پہ یہ میری کلائنٹ ہے فلک انڈ پہ میں نے ان کی کی ہے بلوڑ رائے کے بغیر آپ کو ان کی لک نظر آئے گی سالون جو ہے وہ ہمارا راول پنڈی میں ہے آن لائن کلاسز ابھی میں نہیں دے رہی ہوں تو جنہوں نے سیکھنا ہے میرا یوٹیوب چینل جو فرا شکت کے نام سے ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنی فرنڈز کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور جن لوگوں نے ہیر کٹ سیکھنا ہے وہ سالون میں آکے کلاسز بھی لے سکتے ہیں اور جنہوں نے ہیر کٹ کروانا ہے وہ تو ڈیفینیٹی سالون وزٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا چکے کیونکہ ہمارا سالون راول پنڈی میں ہے امید ہے آپ کو آج کا ہیر کٹ جو کہ بلوڈ رائے کے بغیر دیکھیں اتنی اچھی ایس کی لک آ رہی ہے یہ پسند آیا ہوگا یہ دیکھئے ذرا تو اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ